اب سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق ان کا مقام کیا تھا بہت اونچے کیا اللہ اکبر ان کے بارے میں خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِنَ الْأُمَمْ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يَكُوْ عَحَدٌ فِي أُمَّتِ فَإِنَّ عُمَرَ متفاق دلئے آپ نے فرمایا کہ اس امت سے پہلے جو امتیں آئیں ہیں ان میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے کیا ایک ہوتا ہے محدث ایک محدث محدث کہتے ہیں جو حدیث کا جاننے والا ہو محدث اس کو کہتے ہیں جس کی دل پر الہامات ہوں کیا الہامات جاری ہوں اللہ کی جانب سے فرمایا کہ میری امت کا محدث حضرت عمر فاروق ہیں حضرت عمرے یعنی جس کے دل میں بار 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 ڈالی جاتی ہے اور صحیح اور درست اور آپ نے خود فرمایا آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت عمر فاروق کے زماری مبارک پر حق کو جاری کر دیا کیا اور بہت زارے فضائل ہیں اور جو عارفین اور علمائیں باطن ہوتے ہیں شعبیہ الگ لگ ہیں نا وہ فرماتے ہیں جو شعبہ ہے نا حضرت عمر فاروق کا وہ جو قشتی میں وہ سرات کیا تھا اور کیا 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 تھا کہتے ہیں کہ اس کے سرخیل اور اس کے سردار حضرت عمر فاروق ہیں تو باطنی اعتباس سے ان کو تکوینیات ملی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے نے طہبہ میں بیان فرما رہے تھے جمعہ کو اور اچانک فرما یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل اس کا مدلہ ہے کہ ساریہ تم پہاڑ کی طرف چلو یہ ساریہ کون تھے یہ اس وقت لشکر کے کمانڈر تھے کیا تھے حالانکہ مجھے یہ معلوم نہیں کتنے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے ایک دم منکشب ہو گئے فرما کہ جبل کی طرف جاؤ کس کی طرف انہیں پیچھے پہاڑ رہے تو ادھر سے تو کوئی چڑھ نہیں سکے گا تو دشمن تم پر حملہ نہیں کر سکے گا یا وہ واقعہ تو اتنا مشہور ہے کہ خط لکھا دریائے نیل کے نام کس کے ونہا زیادہ چیزی بات ہے یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ آپ دریائے کے خط لکھیں تو دریائے کو خط کیوں لکھا تو جو فاتح مصر تھے تو انہوں نے خط لکھا حضرت عمری فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت یہاں ہر سال یہ لوگ ایک کماری لڑکی کو لاتے ہیں دلہن کی طرح اس کو سجاتے ہیں زیورات اور نئے کپڑے پھر جو ہے وہ اس کے باپ کو تیار کر لیتے ہیں اس کو کچھ لالج دیتے ہیں اور بادشاہ کا حکم بھی ہوتا ہے تو اس کو ڈالتے ہیں دریائے میں کس میں تو پورے سال دریائے جو پانی سے بڑا رہتا ہے انتہو سارا مصر اس سے آباد ہوتا ہے اب تو اسلام آیا ہے تو اس کی تو اسلام اجازت نہیں دے گا کہ ایک زندہ انسان کو آگے کیا کر دو دریائے برد کر دو تو حضرت کیا حکم ہے حضرت نے خط لکھا اس کے الفاظ میں یاد نہیں بہت وقت پہلے پڑھا تھا عدد نے لکھا دریائے نیل کے نام کس کے عقل میں یہ بات آنی والی ہے دریائے نیل دریائے کے نام لکھ دیا دریائے کے لکھ دیا یہ خط عمر اللہ خطاب کی طرف سے کس کے جلالی خط دریائے نیل کے نام اگر آپ خود چلتے ہیں یعنی آپ کو پانی خود آتا ہے تو ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں کیا جلالی کوئی ضرورت نہیں تمہاری اور اگر آپ کو اور کوئی چلاتا ہے یہ لئے اللہ تعالی میں اسے درخواست کرتا ہوں آپ کو چلا دے تو کہا کھٹ ڈال دو لڑکی نہیں کھٹ ڈال دے کس میں دریائے میں کتابوں میں لکھا ہے اس سال اس سے زیادہ پانی اس میں آیا جتنا اس میں آتا تھا اور آج تک اس وقت تک آج کے دن تک اس میں وہ پانی کبھی کم نہیں ہوا تو یہ تقویلی شخص تھے کیا تھے بہرحال یہ فرمایا اور آپ نے فرما یہ وہ موفق من اللہ ہے کیا ملہم من اللہ ہے یہ آپ نے فرمایا اور یہ بھی فرمایا آپ نے فرمایا کی رسول اللہ سے نے فرمایا متفق علیہ دوایت ہے والذی نفسی بیدی کیا قسم اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مالقیق شیطان سالکن فجن قطو اللہ سلک فجن غیر فجک اے عمر رضی اللہ تعالی جب بھی آپ کسی راستے سے چلتے ہیں اور اگر ادھر سے شیطان آئے کیا وہ راستہ بدل جاتا ہے بدل کے چلا جاتا ہے کہ عمر آ رہے گا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تحصیم لے جا رہے تھے ادھر سے عدد جمہری فاروق آ رہے تھے تو رسول اللہ سے مسکر آ رہے تھے مسکر آ رہے تھے تو عدد جمہری فاروق قریب آئے اور سلام عرض کیا اور کہا عزق اللہ حسنک اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے حضرت کیا بات ہے آپ مسکر آ رہے ہیں فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ ادھر سے آ رہے تھے شیطان ادھر سے آ رہا تھا جب شیطان کو نظر پڑھ لی ادھر سے عمر فاروق ہے تو وہ مڑھ کے واپس چلا گیا دو سر راستہ ایک دیار کیا فرما فرما کہ آپ کے سائے سے بھی وڑھرتا ہے کسے تو ظاہر سے بات ہے یہ وزیر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے چار وزیر دیئے انہیں لوگوں نے وزیر منتقب نہیں کیے اللہ تعالی نے چار کون دو آسمان میں دو زمین میں کہ آسمان میں کون ہے کہ آسمان میں جبرائیل اور میکائیل جبرائیل اور کس کے وزیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معلوم ہوا کہ کہ رسول اللہ آسمان کے بھی بات چاہیں اور رسول اللہ کے بھی دو وزیروں کو وہاں رکھا ہے اور اس کیا زمین میں آپ کا وزیر کون ہے کہ ابو بکر اور عمر ابو بکر اور عمر ان کے بہت سارے فضائل ہیں میں یہ سب نہیں بتانے ہیں ہاں چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا یہ ملہم ہیں کیا محدث ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو یہ زبان سے نکالتے ہیں وہی ہوتا ہے تو مقام ابراہیم مقام ابراہیم کھانے کعبہ کے سامنے نا وہ پتھر اب تو اس کو گمبت بنایا ہوا ہے اس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ یہ بڑا مقدس مقام ہے تو حضرت عمری فاروق نے عرض کیا پھر کیوں نہ ہم یہاں نماز کی دورکتیں پڑھیں کیا آپ نے فرما اس کا حکم تو نہیں ہے حکم تو حضرت عمری فاروق نے پر رائے پیش کی کہ میرا جی چاہتا ہے نماز پڑھیں میرا جی چاہتا ہے تو آپ نے فرما حکم نہیں ہے آیت نازل ہوئی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کی پاس نماز پڑھ لو تو حضرت عمری فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے تین باتوں میں سے ایک روایت میں ہے فرما کی پروردگار کا حکم میری رائے کے مطابق نازل ہوا ایسے عزواج متعرات آکے بیٹھ جاتی تھی مجلس میں تو حضرت عمری فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ آپ کی محفل میں تو مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں منافقین بھی ہوتے ہیں اور کون کون ہوتے ہیں عزواج متعرات کو آپ فرما دیجئے وہ اندر بیٹھیں کیا پردے میں بیٹھیں یہاں نہ آئے کریں تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اس کا حکم تو ہے نہیں اس کا حکم تو تو پھر حکم نازل ہوا کیا عزواج متعرات سے کہہ دیں کہ وہ اپنے حجروں میں رہیں کیا محفل میں نہ آئیں تو پہلے کس نے کہا ایسے جب بدر میں جنگی بدر میں ستر کفار تو ماریں گے ستر کو قید کر کے لائیں پھر آپ سے مشورہ ہوا یہ جو ستر قیدی ہمارے پاس ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے ہر ایک نے اپنی بھنی رائی دے دی تو حضرت عمری فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائی ہے انہیں کہا میری رائی یہ ہے تو میرا مامو آیا ہے کون آپ کے مقاملے میں اس کو میلے آوالے کر دو کہ میں اس کو خود ہی اس کی گردن کھاٹ دوں گا سب ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے ان کا ختم کرنا ہے تو یہ جب تک یہ نہیں رائی دے دی ان کو مارنا ہے کیا تو حضرت عبو بکر صدیق نے اپنی الگ رائی دی چونکہ آپ سلام رحمت علی العالمین بھی تھے تو آپ نے حضرت عبو بکر صدیق کی رائی کو ترجیح دے دی فرمایا ان کو ماریں گے نہیں چھوڑ دیں گے اور کچھ تھوڑا سا بدلہ ان سے لے لیں گے بات ختم ہو گئی آیت نازل ہوئی کیا آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کیا کرنا تھا وہی فیصلہ کرنا تھا جو حضرت عبو بکر صدیق نے فرمایا تو ایسے ہی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب منافقین نے وہ توفان بربا کیا تھا تعمت لگائی تھی جو ہی پہلی مرتبہ حضرت عمری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قان میں بات آگئی تو آپ نے فرمایا سبحانہ کا حضر بہتان نظیم کیا سب سے پہلے بالکل سبحانہ کا حضر بہتان نظیم یہی الفاظ نازل ہوئی ہے قرآن پر سبحانہ کا حضر بہتان نظیم تو ظاہر سی بات ہے تو حضرت عمری فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اس بشارت کو اس وقت عام کرنا یہ مسئلت کے خلاف ہے مناسب نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا